بات کریں انڈیا نے اس ویگ میں ہسٹری قائم کی ہے ایک ویگ میں 14.7% کا اضافہ ہوا ہے کیا کہیں گے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ وہاں پہ ملتب جو ایکانومک سٹیبلیٹی کی جو ہے وہ لنکیج ہے پیس اور سٹیبلیٹی سے گوڈ گورننس ہے تو انڈیا آپ دیکھیں دنیا کے سب سے بڑی ڈیموکرسی ہے وہ کلیم کرتے ہیں اس چیز پہ ہمیں بھی ماننا پڑے گیا پاپولیشن کے حوالے سے لیکن اس کمپیریزن ٹو پاکستان اگر آپ پاکستان سے اس کا کمپیریزن کریں گورننس کی آپ کریں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی آپ بات کریں گوڈ گورننس کی بات کریں ہم سے زیادہ ہمیں اس چیز پہ ملتب ماننا پڑے گا کی انڈیا میں نہ کبھی ملتب پولیٹیکس میں ملٹر کے انٹرونشنز ہوتی ہے ہمیں اس چیز پہ یقین کرنا پڑے گا ہمیں اس چیز جو بھی ملتب ہماری دشمنی ہے تین چار جنگیں ہوئی یہ الگ بات ہے لیکن ہمیں ملتب ریالیسٹک اپروچ اپنا کے انٹرنیشنل پولیٹیکس میں ہم اگر اب ریالیسٹک اپروچ سے ہم دیکھیں تو ہمیں ماننا پڑے گا ان کی پولیٹیکس ان کا جو گورننس سسٹم ہے وہاں سے بہتر ہیں وہاں پہ ملٹری ملتب انٹرونن نہیں کرتا پولیٹیکس میں وہاں کی ملتب جو اسٹریشنل پریش نہیں ہے وہاں پہ کرپشن واقعی میں ڈیویلیپنگ کنٹریز میں کرپشن بہت بڑا مسئلہ انٹرنیشنل جو اتنے بھی ادار ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں متحدہ سے یاد آئے یو این ایسی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کو پرمننٹ میمبر بنا دیا جائے گا سیکیورٹی کاؤنسل یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے انڈیا کو یہ کافی نہیں ہے نئے ایسیو نہیں ہے دو چار پانچ دس سال سے یہ کیس چل رہے یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں انڈیا کو وہاں پہ فائف جو ہوتا ہے ٹیمپریری میمبر ہوتا ہے ٹیمپری میمبر ہوتا ہے وہ پرمننٹ میمبر ہوتے ہیں ان کے جن کے پاس ویٹو پاہر ہوتے ہیں اگر انڈیا کو واقعی وہاں پہ پرمننٹ سیکس بیگ پاہر ہے وہاں پہ پرمننٹ ریپریزنٹ نیشت ہے تو سورت ایشیا کی پولٹکس ٹوٹلی چینج ہوگی آپ کے جو پاکستان کی جو اقوائیں متحدہ میں رول ہے پاکستان کی گلوبل جو پولٹکس میں جو رہے ہو وہ ٹوٹلی چینج ہوگا کیونکہ انڈیا ہر اس فورم پہ پاکستان کا اب سو کارڈ کہتے ہیں انٹرنل ہماری ملب ایک دشمنی چلی ہے میں تو اس حق میں نہیں تھا کہ میں تو کہتا تھا کہ جو بھی بائیلیٹرل جو ڈسپیوٹس ہے ملب جو کنٹری جو بھی ہو گیا وہ الگ ہو گیا ملب ایک ریلیجن کے بیس پر ایک آڈیالوجی کے بیس پر دوکھوں میں نظرے کے بنیاد پر دنیا میں بہت ساری ایگزمپل سے کی وہاں ملب آپ سورت ایشیا اور نورت نورت کوریا اور سورت کوریا کے بات کریں اور بھی دنیا میں کنٹری سے جو دشمنی اتنی نہیں بڑھانی چاہیے ہمیں بھی اور ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہوگی آپ کا ریلیجن ڈیفرنٹ تھا آپ کا ریلیجیس اور جو بھی آپ کے ٹو نیشن تھیوری کے بیس پر آپ الگ ہو گئے لیکن ہم ملب امن اور پیسپل اور ڈبلومیٹکلی بیسٹ وے میں ہم رہ سکتے ہیں بلکل ہم رہ سکتے ہیں ان کو ملب ایزے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئے دوستی کا حد بڑے بہت ہو گئی دشمنیہ اس علاقے میں اس خطے میں ہم نے کیا کیا نہیں کیا خون خرابہ کیا نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہماری جنگ ہوئی سکسٹی فائف میں ہوئی سیونٹی ون میں ہوئی نائنٹین آئین میں کارگل وار ہوئے وہاں پہ بے گناہ لوگوں کے خون بہے اور ملب آپ ریسنلی جو دیکھے کلووشن یا کلووشن ریدو کے جو کیس تھا اس کے بعد آپ کو وہ جو وہاں پہ اے ابھی فروری دو آزار انیس انیس تھا کی بیس تھا کی جو پائلٹ کے جو سین ہوا ٹھیک ہے وہاں پہ بلکل ابھی ان اندر ابھی ان اندر ابھی ان اندر ابھی ان اندر کو بلکل ایک قریب آ گیا تھا کلش کو اللہ نے بچا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ صورت حال جو ہے نا آپ ڈیٹرنس کا ماہور اگر ہم لوگوں کے طرف سے بھی مطبع اگر ایکشن ہے تو پھر ریاکشن بھی آؤ نہیں وہی تو میں یہی کہہ رہا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے کس کب تک ہم اس طرح دشمنی مول لیں گے ٹھیک ہے نا امن کے طرف بڑھیں آپ سٹیبلیٹی کے بڑھیں آپ دیکھو غربت دونوں ممالک میں آپ اقوائم ہوتا تھا کہ آپ دنیا کے جتنے بھی جو انڈیا کی تو غربت ختم ہونے کے برابر ہے پاکستان کی بڑی جو آ رہی ہے ہمیں ایسی بات نہیں ہے انڈیا میں بھی کافی زیادہ تک نہیں تھے شہر چالے جن کو کہا جاتا ہے وہ تک نہیں تھے لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ڈیویلپمنٹ کیسی کی ہے انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے سیکٹر میں پرائیوٹ کے سیکٹر میں جوب اپرچورٹیز کتنی پروائیڈ کی ہے ہر ہر ڈسٹرک میں انہوں نے ایک میڈیکل کولیج کا ہونا لازمی قرار دے دیا ہے اس کے لئے وہ غریب کو سہولیات دے رہے ہیں فارمرز کو سبسیڈیز دے رہے ہیں آئی ایم ایف کے ریپورٹ کے مطابق ان کی پورٹی نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور جو ہے بھی وہ آنے والے عرصے میں ڈکریز ہونے والی بیسٹ دنیا کے مائنڈ سے وہ انڈیا سے جاتے ہیں اور انڈیا ملک وہ سرویسز دے ان ریٹرن دیتے لیکن اب دیکھیں انڈیا میں اگر میرٹ ہے گوڈ گورننس ہے کہ وہ بیسٹ مائنڈس کو موقع دیتے ہیں ایویل کرنے کامل اپورچنیٹ سے ہوگا تو ظاہر آپ گوڈ گورننس لیں گے جو آپ کا جو جو کلچر ہے ختم کر کے آپ نچلے جو طبقے کو اوپر لینے کی آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ صرف انڈیا کی باندھی جو بھی ملک آتے وہ بھی اس نے تو ترقی کرنا ہے دنیا کا جو ترقی کا ملک فلسفہ یہی ہے کہ آپ رول اف لال آئیں گوڈ گورننس لائیں ٹھیک ہے نا کرپشن کو آپ کنٹرول کریں ٹھیک ہے نا ایسے پولیسی جو آپ کا پیپل سنٹرک پولیسی سے کہتا نا پرو پبلک ہو جو عام عوام جو غربت کے جو نچلے سطح پر پسے ہوئے ان کو آپ اوپر لانے کی بات کریں اگر کوشش کریں تو سب کچھ کر سکتے ہیں انڈیا سے ہم ابھی تک آگے کیوں نہیں نکل بڑھنا وہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی سے آتا ہے ابھی ہم 2017 سے اگر دیکھیں تو پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی وہ ڈسٹرب ہے اچھی ایک گورنمنٹ چل رہی تھی پھر اس کو ڈسٹرپلیس کر کے ایک مطلب بس سمپل سیک بات ہے میں کسی پولیٹیکل جماعت کی سائیڈ نہیں لوں گا لیکن مجھے میں فارماسٹوٹی انڈسٹریز میں مجھے سیونٹین تو ایٹین یئرز ہو گئے ہیں ایریا میں جو جوب کرتا ہوں سیونٹین سے پہلے جو ہمارے ملک کی معاشی صورتحال تھی وہ بہتر جا رہی تھی دین اچانک سے تبدیلی آئی ہے اور تبدیلی ہمارے لیے بابالے جان بن گئی ہے ایسی آئی کہ وہ تبدیلی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے نہیں ایکچلی وہ جو دو سو لوگوں کی معاشی ٹیم تھی اور اس سارے معاملات تھے اور آج کل اس کا خمیازہ یہ ہم بگت رہے ہیں کہ وہ ایسے چھوٹے چھوٹے اور ایسے ایسے ایلیگیشنز آگر ہیں آگے ہیں کہ ہم باہر کی بینونی دنیا میں وہ پاکستان کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ان کے وزیراعظم تھے وہ جی گھڑی بیچ دی انہوں نے یہ کر دیا میرے خیال سے ابھی ابھی یہ جو گورنمنٹ ہے انتق کوشش کر رہی ہے ابھی ایک اور وہ رومرز بن رہی ہیں نا پھر کہ وہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے جا رہا ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی کسی بھی ملک کے جو فارن ڈیزروز ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کی جب تک چھوٹی سمال انڈرسٹریز آپ نہیں اس کو کوئی طرف توجہ دیں گے آپ لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر یہ دیکھیں میں دیکھ رہا تھا بھی مارکٹ میں کھڑے ہوئے سمال انڈرسٹریز میں ہینڈ میڈ چیزیں لوگ بنا کر بیٹھے ہیں ان کو سپورٹ چاہیے ان کو ان کو سپورٹ چاہیے چھوٹے لوگوں کو سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے ہو صوبائی لیول پہ ہو پروینشل اور سٹی وائز بھی آپ اس کو کرنا کریں تو اس کے پر امپرمنٹ ہو سکتا ہے اللہ پاک بہتر کرے ابھی جو سچویشن لگ رہی ہے ابھی ٹونٹی سیک سے پھر ایک محاملہ جو جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا بننے جا رہے ہیں جو روم عزبی مارکٹ میں یہ ہی ہیں کہ شاید یہ ٹیکنو کریٹس گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ جا رہے ہیں اپنا شاید ایمرجنسی کی طرف خانس سے بھی لے کے جانے کی چکروں میں پاکستان کی بات کی جائے تو آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوں ہم نے کس کنٹری سے امپورٹ کرنی ہے اگر ان کے ریزرز کی بات کریں ڈالرز کے ان کے ریزرز ہیں اندیا میں اتنا ڈیفرنس دونوں کنٹریز میں کیسے اس کے اندرڈ ڈالر فلیکچویشن آپ دیکھ لیں ہم نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے اس کے مطابق دس بار ہم سوچیں گے ہمیں اس کے لیے جو ان کی جو ریٹ کوٹیشن ہیں ان کے سارے معاملات کو ان کو دیکھنے کی ہمیں پہلے اپنی پاکٹ دیکھنی پڑتی ہے آپ کی فورن ریزرز کے لیے آپ کو فائننسی سٹرانگ ہونا پڑے گا تب ہی آپ کی فورن آپ نے امپورٹ کرنا ہے یا ایکسپورٹ کرنا ہے اپنی بنی ہوئی چیز باہر کے لیے اس پر بابندی لگ جاتی پہلے تو آپ کی اپنے اندر ہی جو وفاقی ہو صوبائی ہو جو جو وزرہ ہیں سب لوگ بزنس بزنس مین ہیں فارما انڈسٹریز کے اندر آپ کے بہت سے آپ کا وزیر ہیں چاہے وہ صوبائی ہوں یا فیڈرل ہوں وہ بزنس والا طبقہ ہے اپنی مرضی کے لیے ریٹ کرنے ہیں آپ آپ صرف ایک چیز دیکھ لیں سیزنل دو فروٹس دیکھ لیں دو فروٹس آپ کا اورنچ آپ کا مہنگو اس کی آپ کی کتنی اچھی مارکٹ تھی پاکستان مگر آپ نے سنا ہوگا کہ جب ہم نے عام بیچے تھے تو اس میں بھی دھاندلی کر دی تھی ہم آپ اپنی عمام کو تو کچھ نہیں دے رہے اور جو باہر بھیجنے وہ سارا سرمایہ دار کو فائدہ ہو رہا ہے تو بیسک میرا 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 بیسیکلی ریکویسٹ یہ ہی ہوگی اپنے مقتدر حلقوں سے پاکستان کے جو سیمیٹی ٹو سیمیٹی تھری یور سے چلا رہے ہیں جو پاکستان کے آگے نہیں بڑھنے دے رہے عوام کا نہیں سوچ رہے بجٹ بھی یہ خود لے جاتے ہیں ہم نے آڈٹ بھی نہیں کرانا جو کرائے گا تو وہ پھر وہ اس آگڈار کی طرح بیچارہ وہ جائے گا تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے میری تو اس کے برقصہ کریں تو ان سب چیزوں میں دیکھیں آپ سیمیٹی تھری سیمیٹی فور ہیئر ہم کٹھے آزاد ہوئے آج تک وہاں پر مارشاللہ نہیں لگا وہاں پر پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں مرتے ہیں جیسے مرضی ایک دوسرے کی لیک پولنگ کرتے ہیں بٹ وہاں پر وہ کبھی بھی فوج کو اس کی بیرکوں سے باہر آنے کا موقع نہیں دیتے ہر چیزیں آئین کی چلی آئین کی پاس داری ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے خدا نخاصہ اس نومبر میں یا دسمبر میں اگر آئین کی ایک بار پھر پامالی ہوتی ہے تو آئی تنک ہمارا ملک بیس پچیس سال پھر پیچھے چلا جائے گا تو مقدر قوتوں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ہمارے ان کے ساتھ اتنی دشمنی نہیں ہے جنہا ہم شو آف کیا جاتے ہیں ورنہ یہ چیزیں کر کے ہم پاورٹی کے خلاف اور جہالت کے خلاف ہم لے سکتے ہیں اب انہوں نے گوڈ گورننس لے آپ دیکھو دنیا کے سب سے بڑی ملپ آپ کے وہ ہے ڈیموکریسی اس کو ماننا پڑے گا ایکنومکلی آپ دیکھو بیسٹ مائنٹس آپ انڈیا کے آپ دیکھو فورن جتنے بھی انٹرنیشنل بینکس اور جتنے بھی گلوبل آرگنیشن جو ہٹ ہیں اب یہ کرنڈی یکے کے جو پرائم منسٹر بھی انڈیان بند گئے ٹھیک اگر فورن ریزرف کتنے ایمپورٹن کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں اگر کسی ملک کے فور اگزامبل کے پاکستان کی فورن ریزرف کی بات کریں تو ابھی کتنے بڑیں گے فور ایکس ریزرف کتنا ایمپورٹن ہے اور پاکستان کی کتنے رہ گئے کوئی انفرمیشن ہے آپ کو یار ایس تیس تو نہیں لیکن میں ایک چیز نا جو ایک ایک اکنومی کی جو ہے نا گلوبل ایکنومکس کی ایک قانون ملک یہ تو ہم سمبل کہتے ہیں دیکھیں نا اب جو قومیں سبس پاسپورٹ کے اگر آپ نے عزت کروانی ہے نا اگر سپوس کر ایک گر میں اگر چار بھائی اگر تین کمانے والا دوسرا نہیں تو ماں باپ کیا رب کتے وہ اس کی بلکل یہی آپ گلوبل اس پہ بھی آپ کرتے ہیں دنیا میں ہم کہتے ہیں نا رول آف لاغ وڈ گورننس کی بات کرتے ہیں لیکن جو ایکٹیول جو بیہینڈ سینز ہوتے نا گلوبل پاورز امریکہ کی کیوں چلتی ہے انہوں نے شو کیا ایکنومکلی پولیٹیکلی ملک ٹکنالوجی کی اگر آپ کہتے ہیں نا اقوام متحدہ میں علم کی آپ ہسٹری پڑھیں ورڈ وار ورڈ وار ٹو میں کیا ہوا گیا پھر یہ سویت یونین اور کوڑ وار چلی نائنٹین فورٹی فائف سے لیکن نائنٹین نائنٹی ون ڈیسٹ انڈگریشن آف سویت یونین کے بعد جب متحدہ رشیا ٹوٹا یو ایسس آر جسے کہتے ہیں جب وہ ٹوٹا سو کارل امریکہ جو نا گلوبل پولیس بن گئے امریکہ اب وہ کیوں بن گئی یار انہوں نے ترقی کیا ماملے یہی تو وارڈ کا سونا جمع کر لیا تھا نا سر یار ظاہر ہے جب آپ فائننچلی ایکنومکلی ڈیپنڈنٹ ہوگا تو اگلہ آپ 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 کی پولیسیز جو نا باہر سے جو ہوں گے انٹرونشن آپ کی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھائی آپ کے اسٹیبلشمنٹ جہاں آپ کے مقدر حلقوں میں امریکہ کا چلتا ہے یہ تو کھولی ہم ہم چیزیں جو نا ایک جسو کہتے ہیں نا ایک بیٹ جو نا ایک حقیقت تلخ حقیقت ہارس ریالٹی سے یا ہماری سیاست کی آپ دیکھو نا ہم ہمیں باہر سے آرڈرز آتے ہیں کیوں آتے ہیں ہم نے اپنی خودداری کی دیکھو نا ایک تلخ حقیقت ہے نا کہ ہم نے خودداری کا ہم نے صدا کیا ہوا ہے ہمارے پولیسی کی انٹرونشن کسی کی جرت ہے یار مجال ہے کہ ہم ہمارے اس میں تلخ حقیقت ہے نا تو یہ چیزیں آگر جب ہوں گی تو آپ کے جو سفر ہوگی ملک کنٹر کے نا تو میں ملک مقدر قوتوں سے جو طاقتوں سے میں تو یہ اپیل کروں گا کہ بہت ہو گئے اس علاقے میں ہم نے افغان وار کی آپ ہسٹری پڑھے افغان وار میں ہمارا کیا رول تھا آپ پتہ ہیں نا ہمیں ہمارا کیا رول تھا ہم نے ملک کب تک کسی دھڑ قوت کے آلائکار ہم بنتے رہیں گے ہم ہمارے جو فوراں